حصیلہ کے مطابق سیتنا عثمان اللہ تعالی مسائل اور محابب اور شہادت کا ذکر اسی منافقوں سے آئے کو بات کروڑے اور آپ کا ہی ذکر خیر لیکن اُس سے پہلے دروری ہے کہ چند تمہینی بزارشات صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمع کے والے سے ہر مسلمان سمجھنے کی بلشت کہ پہلے اُن کی عظمت اور مقام حیثیت کیا ہے اُس کے بعد فضائل اور منافقوں کی شہائل جو ہے اُن کا ذکر خیر ہو تو بات سمجھنے میں پسانی ہو آلو سننہ کے آپ صحابہ اکرام کے درمیان جو فضیلت کی ترتیب ہے وہ سیدنا وغفر عمد سمال اور علیہ کی ترتیب اس پر ساری عمد متفق ہے اور جمال جس کا انگار یا جس کا رنگ گمرائی انچار شخصیات کی اس ترتیب پر اور فضیلت کی اس ترتیب پر پہل دینا یہ ہمارا دینی فریدہ اس ترتیب کو مٹانے کے لئے اور اس ترتیب سے ہٹنے کے لئے بہت سارے جو ہے وہ انداز اپنائے لیکن آج تک قومت اس ترتیب پر موجود ہے اور پڑی ہے اور ثابت قدم ہے اور یہ دریائے قرآنی اور حدیث ہی ثابت ہے جب وہ وغفر عمد ثمان اور علیہ رضوان امرہ رہن محسوس اس کے آس پاس بہت سارے کانٹے بچھا رہے تاکہ یہ ترتیب ترتیب نہ رہے حالت یہ ترتیب آسمانی ہے یہ ترتیب الہی ہے غرائش پہ غور کرے ایک تو ہے نبی علیہ سلام کے بعد ابو بخر عمر عثمان اور علی کام انصب خلافت پہ آنا اور دوسرا بات یہ ترتیب اسمان پہ اللہ کے ہاں لائے محفوظ پہ لکھا ہو یعنی انسان دنیا میں نہیں آئے اور لانصب کنھ لکھ دیا کلم خوش کو گئی اور لکھا جاتا اب صرف دنیا میں زہر ہونا پاکی ہے میرے بارے میں کیا لکھ ہے اور آپ کے بارے میں کیا لکھ ہم اسے بے خبر آج اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لکھا کچھ اور زمین پہ کچھ اور ہو جائے ایسا تو نہیں ہو گا وہ ہی جو اس نے لکھا ہے اور کلم اس کی جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے اور خوش کو گئی ہے سیاہی جن سے یہ لکھا گیا ہے جو کوئی زمین پہ ہو گا یہ مسئلہ تقدیر ہے تو گویا اللہ میں ایسا ہی لکھا تھا جیسا ہوگا پہلے ابو بقر آئیں گے پھر عمر آئیں گے پھر عثمان اور علیہ تو یہ ترتیب زمین کی تو نہیں یہ ترتیب آسمان پر ہے تو جب یہ ترتیب زہر ہوگی اس کے لئے سماع پیدا ہوگی زرائے پیدا کر کے اللہ نے اسی ترتیب سے جس طرح لکھا تھا اس طرح ہوگیا اب اس پر ایمان لانا واجب ہے اس پر پہلا دینا واجب ہے اور کانٹوں کو چرنا واجب ہے جو اس کے آس پاس کانٹے پر سائے گی یاد رکھئی یہ ساب رسول جو ہے اور خاص کر یہ چار شخصیات ایم ایروا ونفائ ایروا ونفائ راشدی ان کی حسیت اور مقام اور عظمت ان سے اگر کسی موقع پر کوئی ایسی بات ہوئی جس کو ہماری زباد میں یا شریعت کی زباد میں گناہ کہا جاتی اگر کوئی ایسا عمل سلسل ہو ہے تو یہ بھی یاد رکھیں وہ عمل بطور کفر اور بطور گناہ اور نافرمانی کے طور میں نہیں ہو ایک ادھے صحبہ اکرام نے وہ بطور نافرمانی بطور کفر اور فسق اور خجور کے طور پہ وہ گناہ کیا یا ان کی عادت تھی گناہ کرنا ایسی کوئی بات بلکہ یہ گفر اور گناہ خسوق جو ہے ایک تو ہے شریعت میں آرام ہے اس میں کوئی شاق نہیں لیکن صحابہ اکرام کی تربیت جو طبیعت تھے اس میں ہی چیزیں نا پسند دیتا پرانی حص ہم نے نا پسندیدہ کر دیا اور دلوں میں ان کی طبیعت میں کوئی کو نافرمانی اور ایمان کی حلاوت پاتا ہی وہ ہے شریف بخاری کی عدیث ہے جس بندے کے اندر یہ وصف وہ ایمان کی علاوہ اور بٹھاس محسوس کرے گا کہ اس کا واپس گفر میں جانا ایسے اس کو لگے جیسے آگ میں چھلان لگا صحابہ اکرام کی طبیعت تھل گئی تھی شریعت میں اتان میں فرما برنارہ میں گناہ سے وہ نفرت کرتے تھے گناہ سے دور رہتے تھے گناہ اسے محفوظ رہتے تھے ان کی طبیعت نیکی واری برنارہ ہم نیکی کرتے ہیں سوچ کے کوشش کر کے دماغ پہ بوجھ راب کے نہ چاہتے ہوئے بھی باز نیکیہ کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کی طبیعت کی نیکی وہ نیکی خوش ہی سمجھ تبی سمجھ جنگی کا حصہ سمجھ سوال سمجھ جنگ سمجھ اللہ کی رضا سمجھ ہمارے گناہ کی طرف قدم آسانی سے چلتے ہیں نیکی کی طرف مشکل چلتے ہیں صحابہ اکرام کی قدم نیکی کی طرف بڑھتے تھے تبیہ ڈھل گئی تھی کتاب و سنت کی عطاب اور اگر کوئی ایسی کتاب یا ایسے الفاظ یا ایسے عمال کہیں دیکھو اور بڑھو جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمعی کی کوئی خطا یا غلط یا گناہ بڑھو تو اس بارے بھی محدثین اکرام علماء حمد نے ایک انداز اپنا ہے جو وہ تقاضہ فسق نہیں ہے گناہ اس میں کوئی حکمت ہے فسق نہیں خجور نہیں ہے اس میں کوئی خاص حکمت کیوں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین مکمل ہو جائے دین قامل ہو جائے اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک کسی صحابی رسول سے کوئی ایسا عمل واقع نہ ہو جس کو ہماری زبان میں گناہ ہکا جاتا ہے شریعت کیسے مکمل ہو جب آپ دوبارہ غور کریں سرور کنار محمد رسول اللہ صلی اللہ 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 صلی اللہ گناہ اسے پات ہے وہ دو ماسوم ہے نیفی میں ہمارے لئے وہ نمون ہے خیر میں نمون ہے ہر رکام ہم نے وہ کرنا ہے جو رسول اللہ نے نہیں کیا جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ کرنا ہے جو نہیں کیا حضور نے وہ نہیں کرنا یہ سنت ترکی ہے جو حضور نے نہیں کیا وہ تو گناہ کریں گے نہیں حضور تو گناہ کر سوچیں گے حضور علیہ صلی اللہ سلام سے گناہ ہو سکتا نہیں پھر شراب کون پیئے جس پر حق لگے تاکہ دین مکمل ہو جناہ کا گناہ کس سے ہو تاکہ اس پر کوڑے برسیں اور شریعت مکمل ہو حد قضف کس پر آتی سوائے اس کے اللہ کی حکمت ہے کہ دین قامل اور اس کا ذریعہ مصطفیٰ کے صحابہ بنی صحابہ کو ذریعہ بنائے گئے اسلام کی تنفیظ کا اسلام کے نفاظ کا اگر اس طرح سن جونے بے مشکل ہے تو آسان لفظوں پس جانا ہوں نبی علیہ سلام نماز میں بھولے چار اکتے پڑھانی تھی کتنی پڑھا دی دو کبھی چار پڑھانی تھی پڑھا دی روانچ حضور سے ساب بھول ہوئی اور جب آپ سے اور مجھ سے نماز میں بھول ہوتی ہے تو حفلت کی وجہ خیال کئی اور چلا جا ہے حضور علیہ سلام جب نماز میں بھولتے دیں تو کیا خفلت کے طور پر نہیں آپ سے بھول ہونا حکمت علیہ ہے تکمیل شریعت لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ بھولے تاکہ شریعت سجدہ صاحب شریعت بنے اور شریعت پورے غروج پر آکے کھلے اور پوری بہار پر آئے تاکہ نبی بھولے اور شریعت مکمل حکمت سے بھولایا سنو پورے وقفلات سا اللہ ما شاء اللہ آپ نہیں بھولیں گے مگر جس وقت کون چاہے گا اللہ ہم پڑھائیں گے ہم وہی کریں گے آپ بھولیں گے نہیں لیکن اس وقت ضرور بھولیں گے اللہ ما شاء اللہ جتنا اور جس وقت اللہ چاہے گا آپ بھول جائے اور آپ بھولیں بھی صحیح اور بھولنا بھی بھول گئے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نماز کے بعد کہ آج آپ نماز میں بھول گئے برما میں نہیں بھولا میں نہیں بھولا تو میں یارسولہ پھر آپ نے دو رقعات کیوں پڑھائی پھر واپس آیا ورما میرے صحابہ میں نے دو پڑھائی جی آئی 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 دو پڑھائی فرما میں بھول جاتا ہوں یعنی بھول جاتے ہو بھول جاؤ تو سبحان اللہ کہہ دیا تو نبی علیہ السلام کی یہ بھول حکمت پر ہے غفلت پر نہیں ناؤ زم اللہ سستی کی مجھا سے نہیں ناؤ زم اللہ ہماری بھول سستی پر ہے غفلت پر ہے خیالات کی تبدیلی پر ہے خیالات کی اور جانے پر ہے رسول اللہ کی بھول اللہ کی حکمت ہے اس کو اور آسان لفظ بس جاتا ہو کچھ ایسی ہے جو حضور کی شان کے لائق تھی نبو بھول کے لائق تھی وہ کام حضور سے کروائے تاکہ شریعت مکمل اس پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے حضور آئے نماز پڑھانے لو حقامت ہو گئی حضور حقامت کے بعد فرمای میں صحابہ یہی کھڑے رہنا میں درہ گھر سے ہو پی آتا ہوں صحابہ ہجرہ داد حضور چلے گئے صحابہ کھڑے ہیں صحابہ کچھ دیر بات تشریف لیا آپ کے وجود سے پانی کی کترے ٹھوکر رہے تھے جیسے مندر نہا کے آتے ہی آپ نے نماز پڑھو سنا پیر نے کے بعد فرمایا کہ میں غسل بھول گیا تھا میں غسل کرنا تھا یہ حکمت ہے اللہ حضور سے کروارہ تاکہ ہمارے لئے سنت ہمارے لئے دین بنے ہمارے لئے شریعت بنے شریعت کامل اور مکمل اس کے مسائل امت کے سامنے زہر جو کام شان نبوت کے خلاف نہیں تھے وہ حضور سے کروائے گئے اور جو کام گناہ تھے اور شریعت حضور کی شان کے نبوت کے مقام کے خلاف تھے اور شریعت کی تکمیل کے لئے ضروری تھے اللہ نے ان کے لئے صحاب اکرام کے ذریعے ہوگا تاکہ شریعت مکمل ہم سکتے اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں گناہ کرتے جو ہماری حصیت ہے نعوز اللہ کوئی شعبات نہیں شعبہ اکرام سے خطا غلطی اور گناہ ہونا یہ حکمت الائی شریعت کی تکمیل کے لئے چیز ضروری تھی یہ اسباب وزرائے ضروری تھے کہ یہ عمال ہوں تاکہ شریعت مکمل ہو بعد میں کوئی کہہ نہ سکے یہ شریعت تو نافذ ہوئی نہیں سکتے کیوں یہ حضور بھی معصوم تھے ان کی جماعت بھی معصوم تھی وہ بھی گناہ نہیں کرتے حضور بھی گناہ سے پاک تھے تو شریعت کیسے مکمل بات میں آنے والے کوڑے کھا پہ وہ کہتے کیوں جن کے لئے دین آیا جن پر دین آیا جس وقت آیا جس زمانے میں آیا اس وقت تو نافذ ہو نہیں سکا اس لیے کہ وہ گناہ سے پاک تھے تو شریعت تکمیل کے لئے اللہ نے اسحاب رسول سے کچھ ایسے امور سادر ہوئے وہ حکمت اس پر آپ بانس نہیں کر سکتا اس کی بنیاد پر ان کو برا نہیں کہہ سکتا پھر خاص کر خلفائے راشدین یہ جو چار ہیں وہ بقر عمر عثمان علی اللہ کا عمر تو ایسا ہے کہ اللہ نے ان سے وہ امور بھی صدور نہیں کر آئے یہ ایک عجیب اتفاق سمجھے اللہ کی حکمت سمجھے وہ گناہ جن پر حد تھی وہ گناہ جو قابل مواقصہ تھے وہ گناہ جو قابل ذکر تھے اللہ نے پھر بھی وہ محفوظ رکھا کبھار سے بچائے رکھا حد نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں حد قدف نادل ہوئی ناز نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں حد زنا نافذ ہوئی لیکن ان چار پر نہیں شراب کچھ کی واقعات پیش آئے لیکن ان چار پر نہیں ان چار شخصیات اللہ نے ان چار چیزوں سے محفوظ رکھا ہے باوجود اس کے کہ معصوم مصطفیات ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے چار کو محفوظ رکھ ہے کم از کم حضور کے جو جانشین ہوں ان پر بیمولی تو نہ اٹھا سکتا پڑھ لیچ ایک اور بات آپ کے سامنے نہ چاہتا سابق عزت اور وقاو اور شان کو چانے اور سمجھے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ معنیات اور اساس ہے بنیاد ہم میں اور تم میں تقسیم ہے صحابہ اکرام کے بعد تمہتابین سے لے کر آج تک ایک تقسیم ہے کچھ لوگ فاسق ہے کچھ لوگ فاجر ہے کچھ لوگ نیگ ہے سالح کچھ آدل ہے کچھ جور بولنے والے کچھ صادق ہے کچھ امین ہے کچھ خائن ہے علماء میں بھی دو قسم ہے علماء حق بھی ہیں علماء سو بھی ہیں حق کی علماء بھی ہیں برے علماء بھی ہیں لیکن ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں یہ تقسیم بھی نہیں سارے کے سارے نے جو آج کی تقسیم ہے لہا فلا نمازی ہے فلا نمازی نہیں ہے فلا گناہ گار ہے فلا گناہ گار نہیں ہے فلا خیانت کرتا فلا خیانت نہیں کرتا فلا بڑا سچ ہے فلا بڑا جھوٹ بولتا یہ ساری تقسیم آج ہے صحاب رسول کے دور میں یہ تقسیم نہیں تھی سارے کے سارے سچ تھے دو اشعر میں صحابہ کی تقسیم تو نہیں کبھی پڑا ہے آپ نے فلا خائن تھا فلا خائن نہیں تھا فلا فازق تھا فلا فازق نہیں تھا رافظی انہیں یہ تقسیم کی ہے آل سن حدیث مسلمانوں کا آج تک اتفاق ہے کہ سارے صحابہ سچ یہ تقسیم ہی بات میں صحابہ اکرام اس تقسیم سے دور ہے اس تقسیم سے پاک ہے اچھے اور برے کی تقسیم صحابہ کے بات شروع ہوتی ہے صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ تقسیم نہیں ہے اور صحابہ کی ایک اور شاد ہے کہ صحابہ انسانوں کی تعدیل کے محتاج نہیں تابین سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک سارے جتنی دنیا خودری ہے سارے کے سارے محتاج ہے کہ ان کو زمانے کے لوگ سالے لوگ پکے لوگ سچے لوگ انہیں آدل اور سچا گئے فلا تابی سکھ ہے کیوں محتاجین سکھ علماء نے سکھ کا فلا عالم فلا محتاج فلا امام فلا فلا راوی سکھ آدل ہے کیوں زمانے کے لوگوں نے صادق لوگوں نے سکھ لوگوں نے فلا امام نے فلا محتاج نے فلا نقام نے انہیں سکھ لکھ ہے سکھ کہاں ہے صحابہ اس کے محتاج نہیں صحابہ کو اللہ نے سکھ کہاں ان کی عدالت کس نے بیان کی ہے اللہ انسانوں کے محتاج بندے قوائدیں کبو بکر کیسے بندے قوائدیں کے عمر ایسے بندے قوائدیں عشمان ایسے علی ایسے فلا صافی ایسے اس کا یہ مقام ہے نہیں وہ انسانوں کے محتاج نہیں اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتا دی ہے صدی ایسے عمر ایسے عثمان ایسے علی ایسے اس کے اندر ایک اور شاہر جس کو انسان سکھا گئے جس بندے کو جس امام کو جس مزرگ کو انسان سکھا گئے ہو سکتا ہے ان کے سکھا کہنے میں بھی غلطی ہو کیوں کہ ان کی شکاعت عدالت کا کہنا زہر پر بھئی ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہم نے اس کو کبھی فرائس کا تارک نہیں پایا ہم نے اس کے اندر یہ یہ خوبی پائی ہو سکتا ہے وہ ریاکاری پر ہو ہو سکتا ہے اندر کی کفیت اور ہو اور جس کو اللہ کہے کہ یہ سچا ہے اللہ کہے کہ یہ سکھا ہے یہ عادل تو اللہ کی جواہی زہر پر نہیں کیونکہ اللہ کے لئے زہر اور پشیدہ برابر ہے اللہ اللہ تو سورت دیکھتا ہی نہیں کمانا یہ ہے کہ سورت کی بنیاد پر وہ عدالت نہیں بیان کرتا یہ لہذا جو کہ سورت ہے لہذا یہ سچ ہے نہیں اس کا طریقہ یہ کار کیا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو امتحان ہی دلوں کا لیتا ہوں دل دیکھتا ہوں جب دل صاف ہے پاک ہے تو پھر میری عدالت کا میری طرف سے عادل کسی کو کہ دینا اس کے دل کی وجہ سے ہے اس کے تقوی کی بنیاد صحابہ اکرام کی شان گاہی گاور پہن اس کو سمجھے تو صحابہ کی عظمت پجھانے سینہ تاریہ آپ کا کھلے کہ صحابہ کی کی آج صحابہ اکرام کا کوئی عمل کرنا حضور کے بعد قیامت تک ان کی نے کوئی عمل کیا تو وہ ان کا عمل ہمارے لئے سنت تھیرا بدت نہیں صحابہ موضوع بدت بدت کون سے عمل ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں صحابہ کی شان کے لئے کوئی بات بھی نہ ہو یہی بات کافی ہے کہ بدت کا موضوع ہی بدت کا لفظ صحابہ کے بات شروع بدت وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ نے بھی نہ کیا اور صحابہ نے بھی نہ کی وہ بدت جو صحابہ نے کیا وہ بدت نہیں ہے جو وہ عمل کرے وہ بدت نہیں ہے تو بتاؤ کترے عظیم انسان ہوگے جن کا کیا ہوا عمل ہمارے لئے نمون ہے سنت ہے حدیث ہے ٹھیک ہے حدیث میں نہیں ہے عمل شابی نہیں کی ہے تو وہ کیا ہے ہمارے لئے حجت یا قرآن و حدیث کو ایسا سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا یہ ہمارے لئے حجت ہے کیوں کہ صحابہ کا سمجھنا حق ہمیں غلطی لگ سکتے یہ معنی ہم نے سمجھا یہ غلطی ہے یہ معنی ہم نے سمجھا آیت کا یہ درست نہیں ہے لیکن صحابہ جو معنی سمجھے اس کو اللہ نے قبول کیا قرآن کے الفاظ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راہ کو چھوڑ کے کسی اور راہ پر چلے قرآن و عدیث پر ایسے عمل کرے جیسے صحابہ نے نہیں کیا تو اس کا ٹھکا نہ جان اگر وہ ایمان لائے سارے لوگ قیامت آنے والے لوگ ایمان ایسے لائے جیسے صحابہ لائے تو یہ حدیث یافتہ ہے اگر صحابہ جیسے ایمان نہیں ہوگا تو یہ حدیث جاستہ نہیں ہے صحابہ ایمان کا میجار بن گئے تو جو میجار ہو وہ ہی پورا نہ ہو انہیں جو میجار ہے جو میسان ہے اگر وہ پورا نہ ہو تو یہ چیز کیسے پوری ہو تگڑی ہے ترازو ہے آپ نے ایک کلو چینی یا کوئی آٹا تو لنا ہے کیا کریں گے آپ ایک طرف آٹا رکھیں چینی تو نہیں ہے تو ایک طرف کیا رکھیں گے چینی رکھیں دوسری طرف چینی رکھ دیں اس طرف آٹا رکھ دیں دونوں پرابر پرابر کلو کلو آپ نہیں تو سکتے جتنی مرضی کوشش کر لیں کلو پورا نہیں تو سکتے آپ وہ دونوں برابر ہو جائیں گے لیکن کلو ہو یہ نہیں ہو سکتا تولنے کے لئے ضروری ہے کہ دوسری طرف کیا ہو ایک کلو کا وہ جو جس سے آپ تولتے ہیں وہ رکھیں ایک کلو کا پھر کلو کو تولے دوسری طرف اگر وزن پورا ہے تو تولے گا بندہ کہتا ہے یہ چینی کلو دوسری طرف دو کلو رکھا ہوا تو یہ نہیں ہے میزان اصل ہے سب کہتا ہے وہ مومن ہوگا جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا اگر صحابہ مومن نہیں ہے تو یہ مومن کیسے ہوگا وہ تو وزن ہے وہ تو میزان ہے وہ تو تراغو ہے وہ تو میار ہے وہ تو قصوٹی ہے اسے تو پرکھنے اسے تو دیکھنے اسے تو ملانے اس راب وہ تو نمون ہے لہذا صحابہ اکرام کا عمل بدت نہ ہو نہ سنت نہ دین نہ نہ قابل عجر و قابل ثواب ہو نہ صحابہ کی سب سے بڑی فضیلت اور آزمت آپ نے سنا جمعہ کی آپ دو آزان ہوئی ہیں اب یہ ایک ممبر پہ میں بیٹھا تھا تو آزان ہوئی دوسری کچھ دیر پہلے یہ جو پہلی آزان آپ نے دی یہ کس نے شروع کی سیدنا عثمان روزی اللہ تعالی تو آپ کس کی آواز پہ آئے عثمان کی آواز پر عثمان کے درد عثمان کا وہ جو دل کی قفیت تھی کہ لوگ وقت پر جمعہ پر آئیں آزان ہونی چاہئی کتنے موسن ہے امت کے عثمان نزی اللہ تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے عثمان والی آزان بدات ہے تو اس بدی کا یہ علاج ہے کہ وہ بدات ی ہے عثمان کا عمل سنت لوگ پوچھتے کہ عثمان والی آزان تم دیتے ہو سینہ عمر والی جو بیس ترابی ہیں تم وہ کیوں نہیں پڑھ تو ہم کہا کرتے کہ اس طرح سینہ عثمان سے جمعہ کی پہلی آزان دینا ثابت ہے اسی طرح سینہ عمر سے بیس ترابی اگر ثابت ہوتی تو اللہ بیس ان سے ثابت نئی ہے اور ازان سینہ عثمان سے ثابت ہم دیتے ہیں جس سیڑھی پر میں کھڑے ہو کہ خطبہ دے رہا ہو ممبر کی یہ آخری ہو اوپر سے آئیں تو آخری ہے نیجے سے جائیں تو یہ پہلی یہ کس کی سنت ہے یہ سینہ عمر کی سنت حضور کی سنت تو آخری سیڑھی حضور تو آخری سیڑھی پہ خطبہ دیتے تھے سیدنا صدیق آئے تو آپ نے دوسری سیڑھی پہ خطبہ شروع کیا لوگوں نے کہا ابو بکر حضور والی جگہ کے وہ چھوڑی ہے فرمایا ابو بکر کے لی لائق نہیں ہے وہاں کھڑا ہو جہاں دور کھڑے دھتے میں تو نیچے آؤ جب سینا عمر خلافہ سمالی تو اس سیڑھی پر آگئے پوچھا کہا ہے عمر آپ اور نیچے آگئے فرما ابو بکر کی شان کہاں میرے محمد مصطفیٰ کی شان کہاں میں وہاں کھڑا ہوں میں پسند نہیں کرتا میں تو یہاں ہوں آج ہم کس یونی پر کھڑے ہیں جس کا تعیون کس نے کیا سیدنا عمر ہم کب انکار ہی صحابہ اکرام کا عمل ہمارے لئے قانون ہے عوریت ہے شریعت ہے دین حلور نے فرما میرے جانے کے بعد میری سنت اور میرے ابو بکر عمر عثمان اور علی کی سنت یعنی خلف فیر عاشدین حلور نے نہیں بن رہا میرے پاس فیر عاشدین کون ہوگئے جب بنتے گئے تو عمد کے سامنے آتے گئے ابو وقت تھے عمر تھے عثمان تھے علی تھے آیت استخلاف جو ہے وہ آیت خلافت اللہ نے ترتیب کے ساتھ جب پوری کی تو حلور کی حدیث سمجھ آگئی کہ میرے بعد اس کی بات ماننا ہے وہ وقر ہیں وہ عمر ہیں وہ عثمان ہیں اور وہ علی ان صحبہ پہ حاج ذکر خیر کو عثمان کا تھا سیدنا عثمان حضور کے کتنے قریبی رشتے دار ہے صدیق کو اس لیے زیادہ معروف کیا کیا ہے کہ حضور کے گھر ان کی بیٹی بگنا حضور کا اور کوئی قریبی رشتہ صدیق سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حضور کے سسر پر ہے صحیح کہ عمر کا بھی اتنا قریبی رشتہ حضور سے نہیں ہے اس وقت بنا جب حضور کے وہ سسر بنے حضور کے گھر ان کی بیٹی ہے عثمان کو حضور کے پہلے سے رشتہ دا حضور کی سگی پھکو جو ہے اس کی بیٹی سیدنا عثمان کی ماں ہے امی حقیم آپ کی وہ پھکو ہے جو آپ کے باپ عبداللہ کے ساتھ جڑوہ پیدا ہوئی عبدالمطلق کے ہاں یہ جوڑا پیدا ہوا ایک حضور کے باپ عبداللہ اور ساتھ ان کی بہر امی ربی ان کی بیٹی ہے آگے اروہ جو حضرت عثمان کی والدہ عثمان تو پہلے سے رشتہ دارے محمد الرسول اللہ صلو اللہ یہ تو ہے ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے چلیے کتنا فرق ہے یہ حضور کے باپ کا نم عبداللہ ہے دادا کا نم عبدالمطلب عبدالمطلب کے باپ کا نم حاشم اور حاشم کے باپ کا نم عبد المناف چوتھا آپ کا جواب ہے وہ عبد المناف ہے حاشم عبد المطلب عبداللہ یہ تی اور چوتھے کہون عبداللہ عثمان کے باپ کا نم عفان ہے اور عفان کے باپ کا نم عبالعاص ہے اور عبالعاص کے باپ کا نم قومیہ ہے اور مئیہ بیٹا ہے عبد المناف دونوں کی رشتداری چوتھی کشت پر حضور اور سید عثمان کا باپ ہے عثمان کو دماغ نہ رسول نہ مان نہ پڑ انہوں نے کہا یہ بیٹی نہیں ہے ہاں دور جی عثمان جس لئے آسے دیکھ چونکہ بعد خطبہ جمعہ سے متعلق ہے وقت مختصر ہے اور جب تک یہ تمیدی اسعاد رسول کی شان عزت عظمت پوری طرح دل دماغ میں نہ پیٹھے پھر وہ لذت وہ سکون وہ اتمنان نصیب نہیں ہوتا صحابہ کی شان بیان تو زیدنا عثمان وہ عمل بتائیے پوری رب کی زمین پر یہ ایک عمل بتالا دیجئے جس کو قرآن نے نہیں کہا ہو اور وہ عثمان نے موجود نہ ہو قرآن و عدیس کی عملی تفسیر عثمان ہے کو یہ خوبی بتلائیے جان سے جہاب عثمان خیبر میں امیر لشکر تھے کئی کلوں پر حملہ ہوا ایک کلہ تھا جو سین آلی کے ہاتھ ہوں فتح ہو خیبر باقی تو پوری ریاست اور وہ کئی کلے تھے مجموعی طور پر سفہ سلائی سینہ عثمان کو آسل خیبر اتنا ان کو بیان کی اعتصر سر کے ساتھ کہ اصل بات جو ہے وہ چھپ گئی بیت اللہ میں کون پیدا ہوئے تھے پوری مسجد میں پوچھ لیں آپ سے پوچھ لیں یا کوئی عالم بتائے گا یا کسی دعالی علم کی علم میں ہو گلی چوپ جنہوں پر چلے جائیں اور پوچھیں کون ہے مولود کعبہ کون ہے بیت اللہ میں پیدا ہوا سارے کہیں گے سیدنا علی رضی اللہ یہ کس نے مشہور کیا ہے یہ کس نے کہا زیب منگڑت اور مذور عویات کو اتنا مشہور کیا گیا حالانگی حضور صحابی حقیم بن حضام رسی اللہ تعالی بیت اللہ میں پیدا ہوئے سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے زیب روایات کو اچھاد آگیا صحیح روایات چھپایا گیا ہماری غفلت کی وجہ سے کسر تو ہماری تھی تعداد میں آل و سنہ تھے 99 فیصد سے بھی آپ زیاد ہے مانگے کوئی ایک فیصد یاد ایک فیصد یاد سے کچھ زیادہ ہوں گے لیکن انہوں نے چھوٹی روایات کوئی اتنا مشہور کیا کہ حتیٰ کہ آپ بھی بولنے لگے انہی کی بولی یہ ہی ہے حقیقت یہ ہی ہے بندہ جھوٹ بار بار بولے تو بندے کو آپ نے آپ کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں سچی بولگا امیر لسکر خیبر کے صحیح اتنا عثمان ہے ایک قلعہ جسے خیبر کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے خیبر کا لفظ مشہور ہوئے اس کے ایک قلعے کے فاتح سیدنا علی رضی اللہ ہم ان کی عظمت عزت وقار شان بلندی کا انکار نہیں کرتے لیکن حقائق تو بیان کرنا ضروری کسی اور کی فضیلت کا انکار کی جرم ہے پڑھئے شمال کو رضی اللہ لوگ نے ہجرت کی ہے ستیق نے بھی ہجرت کی ہے سیدنا عمر نے بھی ہجرت کی ہے سیدنا علی نے بھی ہجرت کی ہے لیکن آپ جانتے ہو عثمان نے دو دفعہ ہجرت کی ہے ایک حبیشا کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف اس کو چھپایا گیا ہے جس کے دو ہجرت یں کی رسول اللہ تشریف لائے اپنی بیٹی رکیہ اور عثم عثمان کو حبیشا کی طرف بھیجتے جوڑا کا تھا اور دوسرا جوڑا آج نکر رہا ہے ایک عثمان کا سیدہ روپیہ یہ جوڑا جا رہا ہے جس نے دو دفعہ ہجرت کی جو حبشا کا بھی مہاجر ہے مدینہ کا بھی مہاجر عثمان ہے اس کی ہجرت کو چھپایا گیا جن کے گھر ایک بیٹی ہے انہیں بیان کیا گیا ہے جس کے گھر دو بیٹی زنورین جنہیں کہا جاتا ہے ان کو چھپایا گیا جو خیبر میں امیر لچکر تھے ان کو چھپایا گیا ہے جو ایک قلعے کے فاتح تھے ان کو بیان کیا گیا ہے انصاف کیا جائے بیان میں بھی تاریخ کو مصر نکھی آجا آگے پڑ گئے عثمان سے بڑھ کے کون ہے جسے اللہ کی رحم مال پیش کیا ہو آپ نے چودہ سو سالہ تاریخ کو ذن میں رکھ کے سوچ نا ہے بھلک اتنا بڑا انسان آیا ہوگا جائے شروع سرائے بتیس ہزار مجاہدی کی فوج ہے جن کی تیاری کرنی ہے اور طبو کا زبر کرنی جو سواریاں کم ہے وہ مطلوب ہے نبی علیہ السلام نے اعلام فرمائے میرے صحبہ ساٹھ مجاہدین ایسے ہیں ساٹھ جن کے پاس یہاں سے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں اور وہ میں نے ارطلق ترتیب دیئے یہ گھوڑے کے سوار ہیں یہ اونٹوں پر جائیں گے آگے آگے لشکر گھوڑوں کا ہوگا جو حالات کو آگے آگے کنٹرول کرتا جائے جیسا لیتا جائے گا تیز ہوگا اس لشکر سے آگے ہوگا جو میں نے تیار کیے ہیں میری جماعت میں میرے اصاب میرے سور میں کوئی ہے جو ساڑ کھوڑوں کا امتظام کرے دل پہ ہاتھ رکھ سوچئے برا کہنا آسان ہے تلغید کرنا آسان ہے سینہ عثمان کھڑے ہوگئے یہ رسول اللہ ساڑ کھوڑے میرے استفل سے کھلوانی ساڑ کے ساڑ خاص ہے پھر واپسی پہ میرے نہیں ہوں گے یہ بھی لکھ لو پھر واپسی پہ میرے نہیں ہوں گے یہ واپسی پہ بیت المال کے لیے خاص ہیں وقف ہیں ساڑ کھوڑے میں عثمان دینے کا اعلان کرتا ہو فرمایا میرے صحبہ 960 صحبہ ایسے ہیں جن کے باس کوئی سواری نہیں فرمایا اسولہ کیا چاہیے فرمایا ان کے لئے اونٹ چاہیے فرمایا 960 اونٹ ہی عثمان دینے کا یہ ہماری بنائیے قیمت اور سوچ حضور نے فرمایا میرے صاحب کچھ درم و دینار بھی مطلوب ہے لہذا کوئی ہے جو درم و دینار اس وقت درم و دینار کاغذ کے نہیں ہوتے تھے یا سکھا کرنسی چاندی میں ہوتی تھی یا سونے کے سکھے سیدنا عثمان کھڑے ہوگے فرمایا محبوب کی آپ حساب بتا دیں جتنا مطلوب ہے مقصود ہے وہ میں دینے کے لئے تیار ہوں بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بھی بولو کوئی اور بھی کہو پھر یہاں سنا رہے سونے کا کام کرنے والے بیٹھے ساڑھے پانچ کلو سو ناؤ سمار نے پیش کیا ہے غزو تبو کے سرگالی دیر نے چیڑی دیر لگ دی اس کے لئے زبان یدو کر دی کرنی ہو بندہ کر سکتا ہے ساڑھے پانچ کلو سونے کی کرنسی عثمان نے پیش کی پھر ہوا کیا حضور اللہ ممبر سے پھر نیچ ہوتا حضور ممبر پہ کڑے تھے حضور آگے پڑے درمیان میں عثمان بیٹھے دے جا حضور چلتے چلتے صفے چیتے چیتے عثمان کے پاس پہنچ گئے اور سینہ عثمان کو اٹھا کے جب بیٹھا اور یہاں سے لے کر وہاں جاتے تک حضور بتا کہ زمان پہ کیا کہتے تھے قطیہ عثمان قطیہ عثمان بس کر عثمان بس کر دے عثمان فرماتے فرمایا عثمان بس کر بس کر عثمان اور پھر وہاں جا جب بھی ڈال گئے فرمایا وہ الفاظ جو آج تک تاریخ نے حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے اور ایسے الفاظ دنیا میں کسی انسان کے لئے نہیں بولے گئے وہ الفاظ دور نے بھائے کہ وہاں فرما ے فرمایا ماذر رہ عثمان ماذر رہ عثمان ماملا بادلی ان الفاظ کے معانی بیان ماذر رہ عثمان ماملا بادلی آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھر عثمان پر جنت واجب ہے دوسرا بات ماذر رہ عثمان ماملا بادلی آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا ماذر رہ عثمان ماملا بادلی آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے پھر بھی سلو عثمان جنت میں جائے عثمان اور گناہ کا حساب کتاب ہی نہیں رہا اس لیے تو انہیں فرمایا تھا کہ آپ مددن ہوگا آپ نے برما میرے حساب ہوگا سب سے پہلے میرے حساب کس کا محمد مصطفیٰ یا رسول اللہ آپ کا بھی حساب ہوگا فرمایا ہاں ہمیں اللہ کے حساب میں سب سے پہلے جاؤں گا اللہ پوچھے گا مابوک کیسے آئے خیر وفیعت رب مجھ سے پوچھے گا اسی کو آپ نے فرمایا میرا بھی حساب یہ آج دی ہے حضور کی حساب نے حضور نے جب یہ حدیث پڑی پھر آگے فرمایا میرے حساب میرے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی اللہ کا حساب ہوگا سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا حساب ہوگا سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی کا حساب ہوگا صلی علی حضور اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو صحابہ نے جب ترتیب تھوڑی سی بدلی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان کا نکھ نہیں تھی آپ نے اب ابو بکر عمر اور علی فرما رہے عثمان کا نام نہیں لیا آپ نے فرما میرے صحابہ عثمان کا حساب نہیں ہوگا ماذر رہ عثمان مام مل عباد لی حدیث کا معنی سمجھ جاتا ہے ماذر رہ عثمان مام عباد لی یہاں عمال نہیں پوچھے جائیں گے عثمان سے عمال نہیں پوچھے جائیں گے عملوں کا سوال نہیں ہوگا عثمان سے ماذر عثمان مام عباد لی جس کی خطائیں جس کی غلطیاں عمال پر متجنا اس کے پر حساب ہوتا ہے عثمان ماذر عثمان مام عباد لی عثمان کا حساب کا معاملہ اللہ نے ختم کر دی ہے بغیر حساب کیوں عثمان جنر میں جائے عثمان رضی اللہ تعالی رسول اللہ کتنے خوش تھے عثمان سے کتنے راضی تھے عثمان سے شاہ علی اللہ مہد اس دیل کی رائم اللہ نے خلف میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے اور آپ کے معبوب جناب محمد صلی اللہ علی صلی اللہ اپنے ہر بات میں تشریف لے آئے عمر ممین سیدہ شر سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے مجھے بھوک ستا رہی ہے کچھ ہی کھانے کر محمد جی گھر میں تو کچھ نہیں آپ نماز چلو کچھ نہیں تو پھر نماز پڑھتے ہے مسئل نفی میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہے نماز پڑھتے نماز کیوں قرآن کا حکم ہے جب مشکل وقت آئے تو نماز سے مدد طلب کرو نماز پڑھتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اممہ جی ایش رضی اللہ تعالی توڑی دیر قدری میرے دروازہ کھٹکا دروازے پہ آئی پوچھا کون فرمایا عثمان فرمایا رسول اللہ گھر موجود ہے معمول کے مطابق تو وقت نہیں ہے کیوں تشریف فرما ہوئے مسجد میں فرما عثمان کئی دن ہو گئے گھر کے جولے میں آگ نہیں جلی حضور علیہ السلام کو بھوک مبارک آپ نے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز میں نے فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے سید ناؤ عثمان رضی اللہ گھر گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے کچھ آٹا اٹھایا ہوا کچھ گوست اٹھایا ہوا کچھ راشن لیا ہو کچھ سونے کے سکے لے ہو نقدی حضور کے دروازے پہ آکے رکھیں ہم مجی عشر رسی اللہ دروازے پہ آئیں فرمایا ہم مجی یہ وصول کریں اور حضور کے لئے کھانا پکا انتیار کریں اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پہ اشائے عثمان کو یاد کر لیا کرو ہمارے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہے شروع کیا کھانا پکانا شروع کیا حضور تشریف لے آیا کہ پوچھا عشر یہ کھانا کھان سے آ گیا یہ آٹا اور گوست کھان سے آ گیا میں نے عرض کی مابوب جی عثمان اس طرح آئے تو انہیں پوچھا میں نے ذکر کیا وہ لے آئے آپ رمایا عشر کیوں بتلایا عثمان کو عثمان پرشان ہوگا فرما مابوب جی انہیں سرار آپ کے ساتھ بیٹھ گئے حضور لکمہ اٹھاتے تھے ایک ایک لکمہ اٹھا کے فرما کہا الحمدللہ ساتھ عثمان کی طرف دیکھے کہتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جائیں عثمان پر اللہ راضی ہے رسول اللہ راضی ہے قرآن کے الفاظ لقد رضی اللہ عن المومنین اذیو بانجئون اگر تحت شجاران فالیم آفی قلوب ہم فاندل سکینا تالے ہم وعصاب ہم فتحا قریب نبی علیہ السلام نے سلو دیبیہ کا مقید رضا سو ساب اکرام چودہ سو ساٹھے چودہ سو یا پندرہ سو ساب اکرام نے ساب نے بیت اللہ جانے کے راضے سیران باندے ہوئی عمرہ کے لئے تجریف لے آئے ودہ کیا مقام پہ پہنچے کفار کی طرف آپ نے فرما کوئی ایک رسول بن کے جائے کوئی ایک قاصد بن کے جائے ایک پیغام رسا بن کے جائے توجہ فرمانہ عربی کی زبان کے اندر قاصد کو رسول فرما محمد الرسول اللہ کہ اللہ کے رسول اللہ کے قاصد اللہ کا پیغام دینے والے رب کی زمین پہ محمد مصطفی ہے اور محمد کے رسول سیدنا عثمان ہے جو محمد کا پیغام لے دے عثمان و رسول رسول اللہ اللہ کے رسول کے رسول اللہ کے رسول کے پیغام رسا سیدنا عثمان پندرہ سو صحابہ اکرام ہے کون جائے گا جو اہل مکہ کے ہاں عزت ہو اترام ہو اکرام ہو روح ہو دب دبا ہو کون جائے گا پندرہ سو صحابہ میں سے جس پر نظر انتخاب پڑی وہ عثمان فرماو عثمان جائے بیت اللہ میں پہنچے تاخیر ہوئی واپسی پر افوا پھیلی عثمان جو اتنی دیر نہیں آئے اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے حضور تک اطلاع آگئی کہ لگتا ہے عثمان کو شہید کیا ہے پھر آپ نے ایک درخت کے لیے سارے صحابہ کو پندرہ سو کو بلایا اور غطبہ دیا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بایت کرو جتنی احرام کی حرمتیں اور پمدیاں ہیں آج کے بعد ختم ہے اگر عثمان شہید ہو گیا ہے تو احرام کی نیت ختم ہے عمرے کی نیت ختم ہے یہی سے جہاد کا آغاز ہو گا اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جارے عثمان شہید ہو گئے تو پھر ابو بخش شہید ہو جائے عمر شید ہو جائے علی شید ہو جائے محمد مصطفیٰ شہید ہو جائے بدرہ سو صحابہ زبا ہو جائے یہ گوارہ ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے واپس جائے سفیرِ رسول کا بدلہ لیے بغیر واپس جائے یہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے عالمی قوانین کو توڑا ہے میرے سفیر کو انہوں نے شہید کیا ہے یہ اطلاع پہنچی ہے ہم نے واپس نہیں جانا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لینا رسول اللہ نے فرما سام پشارہ دیتا ہوں جو عثمان کے خون کے بدلے کے لیے محمد کے حال پہ بیعت کرے میں اعلان کرتا ہوں ان میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو عثمان خود کیسے جائے اور پھر سب کے لیے ایک ہی آیت آئی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اے محبوب فرما دیجئے میں نے تیرے صحابہ کی دلوں کو دیکھ لی ہے ان کی دلوں میں سوائے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں ہے اگر یہ عثمان کے لیے شہید ہوتے ہیں تو میں اللہ بھی ان پر راضی ہوں مقام درجہ ہے عثمان آخری بار عثمان کو اپنے گھر میں معصور کر دیا بلوائی تھے مصری تھے یہودیوں کے تیار کرتا تھے عبداللہ ابنے سباق کی پارٹی تھی اس نے لان مارچ کا اعلان کیا کہ ہم سیدنا عثمان کے خلاف یہاں سے نکلیں گے اور وہاں جا کے درنا دے اور بیٹھ جائے گے اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عثمان خلافت کو چھوڑ نہ دے مصطفی نہ ہو جائے اسی فانہ کو یہ سب سے پہلے اللہ ان مارچ تھا اور یہ سب سے پہلے درنا تھا یہ یہودیوں کی امام پر ہوا خلافت عثمان کو ہٹانے کی اور یہاں حضور کا فرمان تھا ہے عثمان ایک وقت آئے گا تو حق پر بھی ہوگا تو ہدایت پر بھی ہوگا تو مظلوم بھی ہوگا تجھے اللہ خلافت دے گا کچھ گروہ لوگ ایسے اٹھیں گے جو تیری خلافت کو چھوڑوانا چاہیں گے عثمان چھوڑنا نہیں تیرے خلاف کافر سامنے نہیں آئیں گے کافر مسلمانوں کے روح میں منافقین آئیں گے جو تجھے شہید کرنا چاہیں گے اور خلافت واپس لنا چاہیں گے میری نصیت ہے خلافت واپس نہیں دینی ٹٹ جانا ہے عثمان پیگمبر کی سنن پر کٹا بند کر دیئے گے گھر پر معصور کر دیئے گے چالیس دن پانی بند کر دیا گیا اور پھر زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس پوئے کا پانی اس چشمے کا پانی بند ہو جس چشمے عثمان نے خود خریدا تھا ایسے ہی جب مسجد یہ بنی ہوئی ہو جس نے بنائی ہو اس کو کہا جائے کہ نماز نہیں پڑ سکتے تو جس نے رلکہ لگوایا اس کو کہا جائے سے لگے کہ پھانی توم نہیں پی سکتے عثمان کو مسجد نبی سے روک دیا گیا جس کو خریدا تھا عثمان نے اس کونے سے روک دیا گیا جس کونے سے خریدا تھا خروتا تھا عثمان عثمان کی مظلومیت کی انتہا ہے اور فرسائے آئیز ہی کی انتہا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ حق ملکیت ہے میں وقت واپس لیتا ہوں نہیں سینہ عثمان نے چالیس دنوں بعد خود خواہ دی مکان کے چھت پہ چڑھے ظالم بار ہے درنہ دیئے بیٹھے سینہ عثمان اگر یہ خلاوت چھوڑ دیتے تو یہ رید بن جاتا لوگ چھوڑ اس حکومت کے خلاف اس حکمران کے خلاف نکلتے اور اس حصیفہ لے کے چند لوگ چاہے دھڑائے جتھا جاتا اور حبومت کو اس درود کے ختم کر کے واپس ہے اس روایت کو نہیں بننے دیا سب سے پہلے کس نے عثمان محسنی ہو عثمان مضبوطی سے کھڑے ہیں چالیس دن آباد آپ نے ختم کر دیا آپ نے فرمایا باہیوں مصریوں پلوائیوں عراقیوں مجھے بتاؤ کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میں نے جرم کیوں کیا ہے کون سا کی ہے اسلام میں جانتے ہو تین گناہ ہیں جس وجہ سے بندہ قتل ہو تین گناہ پہلا گناہ کہ بندے اسلام قبول کر کے مرتض ہو گیا ہو تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے میں تو خلیفت المسلمین ہوں کیوں مارتے ہو دوسری وجہ کہ بندے نے کسی جان کو مارا ہو قتل کیا ہو اللہ کی قصر میں نے تو کسی بندے پر ظلم نہیں کیا جن کو مارا نہیں ہے مجھے کیوں مارتے ہو تیسری بار فرمانے لگے بندہ کسی کو قتل کرتا ہے شادی شدہ بندہ زنا کرے بدکاری کرے اس کو رجم کیا جاتا ہے میں اللہ کی قسم مکان کے چھت پہ چڑھ کے آج بیاسی سال کی عمر میں عثمان پڑھا پہ میں اعلان کرتا ہے اللہ کی قسم میں نے جہلیت میں کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا میں اپنے ساری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا زنا کیا کرنا اسے انہ عثمان تو فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی جاگتے جاگتے میں نے کبھی اس ہاتھ کو بھی شرمگاہ پر کپڑے پہنتے ہوئے لباس پہنے ہوئے بھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ سے مل گئے ہیں حیات آر اتنے تھے محقیزینیں لکھے ہیں غرشن خانے میں بھی ننگے نہیں ہوتے تھے برہ نہیں ہوتے تھے اوپر کپڑا لے کے غسل کرتے تھے اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حیام محسوس کرتے تھے کہ میری نظر کہیں اپنی شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے اتنے حیادار تھے اور جتنے حیادار تھے نا اتنی غلط بات سیدنا عثمان کی طرح منصوب کی گئی ہے اگر وقت ہو چکا ہے بات لمبی ہو جائے سیدنا عثمان کی طرف جو بات منصوب کی گئی ہے عثمان پھٹ جائے زمین شکھ ہو حضور کی بیٹی جب امہ کلسوم فوت ہوئی تو آپ کو دفن کرنے کے لئے قبرستان میں تشریف لائے حضور بھی اور صحابہ بھی حضور نے فرمایا وہ بندہ قبر میں میری بیٹی کو اتارنے کے لئے داخل ہو جس نے آج رات بیوی سے خلوت اختیار نہ کی یہ حدیث ہے اور بخاری میں تو صحابہ اترے انہوں نے اتارا آپ کی بیٹی کو اب یہاں بس حدیث اتنی ہی آئے اس پر بات سنیے اس پر تفسرہ سنیے کہتے ہیں عثمان کیوں نہیں اترے عثمان کی بیوی تھی خمو قلصو حضور نے فرمایا تھا وہ اترے جس نے رات کو بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہ کی ہو فرمایا پھر عثمان کو چاہیے تھا عثمان اترتے عثمان کیوں نہیں اترے اب آگے کیا بتلوں آپ کو کہتے ہیں پھر عثمان کیوں نہیں اترے عثمان نے رات کو مردہ بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کی ہوگی یہ حضور کی بیٹی ہے ظالموں کو بدبختوں کو بدنصیبوں کو بدزبانوں کو یہ بھی یہاں نہیں ہے کہ یہ حضور کی بیٹی کہتے ہیں حیاء کا پتہ لگنا تھا نا حضور بدلانا چاہتے با کتنا حیاء ہے شعور شرم محسوس کرتا ہے ججک محسوس کرتا ہے حیاء محسوس کرتا ہے اپنی بیوی کو دفن کرنے سے شریعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں شریعت تو کہتی ہے بیوی کو غسل دے شریعت تو کہتی ہے بیوی کا جنادہ پڑھے شریعت تو کہتی ہے اپنی بیوی کو آپ دفن کریں لیکن حضور سامنے ہے باپ سامنے ہے بیٹی کا حضور نے فرمایا میرے صاحبہ میں سے اترے حضور نے نہیں فرمایا حسین عثمان نہیں اترے لیکن بدبخت نے عثمان کے حیاء والی روایات پر پانی پھرنے کے لیے اتنا سنگین الزام لگایا گیا گدرہ انسان اور یا خلیفت المسلمین اُسمان جیسا انسان اپنی قوم کا سردار اور حیاء دار انسان اتنا گیا گدرہ ہوتا ہے جتنے الفاظ آپ کی طرح منصوب کیے گئے عثمان مکان کے چھت سے نیشے اترے جانتے ہو میرے مقام کو فضیلت کو اپنے مقام و فضیلت پر حدیث پڑھی میں وہ عثمان ہوں میں وہ عثمان ہوں میں وہ عثمان ہوں پھر نیشے اترے بلوائی اندر داخل ہو آپ کی داڑی مبارک کو پکڑا اور نائلہ سائدہ آگے تھی آپ کی زوج اور نہاک آگے تھی اور تلوار ماری سیدھا نائلہ کی انگنیا کٹی پھر عثمان کے سر پر گردن پاک پر تلوار ماری اور آپ کے سر مبارک کو کٹ دیا گیا قرآن پڑ رہے تھے پجامے والا سوٹ پہن کے روزے کی حالت میں تھے رسول اللہ نے فرمایا تک خواب میں زیارت اسی دن ہوئی تھی نائلہ کو بتلایا تھا کہ مجھے عزور خواب میں فرما رہے تھے عثمان جلدی آؤ میں حاؤز کوسر پھر روزے کی افتاری کا انتظام کر رہا شریف لے آؤ صبح لگتا ہے میں آج شہید ہوں یہ وہ شخصیت ہے جس کو کوئی جنادے پڑھنے سے اصحاب رسول کو رکھا گیا صدرہ اٹھارہ کے قریب صاحب آنے رات کے انتیرے میں حضر عبداللہ بن صبح رسی اللہ تعالیٰ نے اپنی امامت میں نماز جنازوں کو پڑھایا اور بقی سے پار ایک جنڈ میں دفن کیا آج بھی جائیں تو بقی سے تھوڑا سا رسول اللہ کے زمانے کا جو بقی تھا اس سے ہٹ کے آپ کی قبر مبارک ہے جو آج بقی کے پڑھ جانے کی وجہ سے بقی کا حصہ ہے عثمان کو وہاں دفن کیا اتنا مسلم ترین انسان